دوستو ایک سوال جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے شاید آپ سے بھی کسی نے یہ سوال ضرور پوچھا ہوگا کہ اس دنیا میں پہلے مرغی آئی تھی یا انڈا یہ سوال سننے کے بعد اکثر لوگ لا جواب ہو جاتے ہیں اور دوستو اس ویڈیو میں اسی سوال کا جواب آپ کو بتانے والے ہیں کہ پہلے مرغی آئی تھی یا انڈا آپ کو بتائیں گے کہ سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے اور قرآن پاک اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے دوستو اس سوال کا سائنسی جواب سمجھنے سے پہلے بیالو جی کو سمجھنا ضروری ہے مرغی کے اندر جو اووریز پائی جاتی ہیں ان اووریز کی مدد سے ہی انڈا وجود میں آتا ہے دوستو انڈا بننے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہے OC-17 نامی پروٹین اس پروٹین سے انڈے کا چھلکا تیار ہوتا ہے یہ پروٹین دنیا میں کسی جگہ نہیں پایا جاتا سوائے مرغی کے اندر اور اگر یہ پروٹین نہ ہو تو انڈے کا چھلکا نہیں بن سکتا یعنی انڈا اس پروٹین کے بینہ وجود میں نہیں آ سکتا تو جب انڈا نہیں بن سکتا تو چوزا بھی نہیں نکل سکتا یعنی یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مرغی کے بینہ انڈا نہیں بن سکتا کیونکہ انڈے کے وجود میں آنے کے لیے جو پروٹین چاہیے وہ صرف اور صرف مرغی کے اندر ہی پایا جاتا ہے اور دوستو اسلام اس سلسلے میں ہماری رہنمائی اس طرح کرتا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی تاکہ تم لوگ اسے نصیحت حاصل کر سکو سورہ زاریات آیت نمبر انچاس ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ بھی نہیں جانتے سورہ یاسین آیت نمبر چھتیس یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں چرند پرند جنات انسان ان سب کے جوڑے پیدا فرمائے ہیں جن سے ان کی نسلیں آگے بڑی ہیں انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام کے جوڑے سے چلی ہے اور اسی طرح دوسری تمام چیزوں کے جوڑے بھی پیدا کیے ہیں دوستو اگر ہم یہی خیال کرنے لگ جائیں کہ پہلے مرغی آئی یا انڈا تو پھر مرغہ کہاں سے آیا بلکہ یہ سوال ہر جاندار چیز کے بارے میں بیدا ہوگا کہ شیر ہے تو پہلا شیر کہاں سے آیا اگر اونٹ ہے تو پہلا اونٹ کہاں سے آیا اسی طرح ہر جاندار اس سوال کے گہرے میں آئے گا مگر قرآن پاک اس چیز کو بالکل واضح کر رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے اور ان جوڑوں سے ان کی نسلیں آگے بڑی ہیں تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے پہلے مرغہ اور مرغی کا جوڑا پیدا کیا ہے کیونکہ اللہ پاک جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیہ کون تو وہ چیز ہو جاتی ہے دوستو ہماری آج کے ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور اس طرح کی اور انٹرسٹنگ انفارمیٹیو اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا